مفتا اسماعیل صاحب انہوں نے یہ کہا اب معیشت کو بہتر کر لیا گیا ہے سنٹرول کر لیا گیا ہے کیا چین سے پیسہ آ رہا ہے کیا آئی ایم ایف نے جو ہے وہ پیسہ دے دیا ہے کیا چیزیں ایسی ہیں مفتا صاحب اپنی کرسی بچانے کے لیے یہ سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں کیونکہ ان کی پارٹی میں ان کے ساتھ بہت زیادہ اختلافات ہیں لن جی خرید نہیں سکے آپ نے دس آرڈرز پلیس کیے تھے ایک بیڈ نہیں آئی یہ سر اس وقت یہ ایک بات کی گئی کہ خردنی تیل کی قیمتیں کم اور جو کنٹرول کر لی گئی ہے ایکانومی اور جو سیچویشن ہے وہ انڈر کنٹرول آ گئی ہے تو سر ایسی کیا چیزیں ہیں کہ جو اب وہ انڈر کنٹرول ہے کیا چین سے پیسہ آ رہا ہے کیا آئی ایم ایف نے جو ہے وہ پیسہ دے دیا ہے کیا چیزیں ایسی ہیں کہ وہ تمام طرح ابکاریں پاکستان کی معیشت کو کنٹرول میں لے لیا گیا مفتا صاحب اپنی کرسی بچانے کے لیے یہ سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں کیونکہ ان کی پارٹی میں ان کے ساتھ بہت زیادہ اختلافات ہیں اور ان پر بہت زیادہ پریشر ہے کہ وہ پاکستان وہ یہ جو اس وقت چل رہا ہے پاکستان کی ایکانومک پالوسیز پر پارٹی میں اختلاف پیدا ہو چکا ہے اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ساری چیزیں انڈر کنٹرول ہیں حالانکہ ابھی تک آئی ایم ایف پروگرام پہ دسخت نہیں ہوئے اسی طرح آپ کی انفلیشن جو ہے یہ بہت اسمان پہ ہے اور اگر یہ پرائیسز نیچے بھی آتی ہیں تو پھر بھی آپ کے فسارے اتنے بڑے بڑے بنے ہوئے ہیں کہ وہ پھر نہیں کابو میں تو ایسے نہیں آتا باتوں سے تو نہیں آئے گا تو سب سے پہلی بات ہے کہ آئی ایم ایف کا پروگرام پہ دسخت ہمیں نظر آنے چاہیے نہ صرف پاکستان میں پتا ہونا چاہیے دنیا میں پھیلنا چاہیے اور پاکستان کا رسک پریمیم نیچے آنا چاہیے ابھی تک پاکستان کا رسک پریمیم اسی طرح ہی اوپر ہے اچھا شاہ صاحب جو ایک بڑا ایک بڑا اہم عام عاملہ ہے کہ پاکستان کو چین سے کرز لینے سے روک دیا گیا ہے کیونکہ اب آئی ایم ایف یہ کہہ رہا ہے کہ جو آئی پی پیس کے معاملات ہیں چائنہ کے اس کے زیادہ پیمنٹ کی جاری ہے مشروط بھی آئی ایم ایف کے ساتھ وہ کر دیا گیا ہے چائنہ کا کرز تو اس سے کیا ہوگا سر انکار کرتے ہیں پھر بھی ہم مشکل میں ہوں گے اقرار کرتے ہیں تو بھی مشکل میں ہیں نہیں آئی ڈونٹ ٹھنگ کہ وہ ایسے کلیر کٹ بات ہوگی ایم ایف جو بات کر رہا ہے وہ یہ ہے کہ ایکنومک ڈیسیئن میکنگ جو ہے پاکستان کی وہ بہت کمزور ہے اور انہوں نے پہلے ابجیکٹ کیا تھا پاکستان کے بجلی گھر جو بہت ایکسپینسل لگے ہیں اور جن کی جو امکورٹڈ بجلی پہ ہیں اور امکورٹڈ ہی ان کی ہمیں کرنی پڑتی ہے تو پاکستان کی کانومی پہ ان کا بڑا نگیٹیو ایم پیکٹھ ہے جتنی زیادہ ہم دجلی بناتے ہیں بڑا ہمارا بیلنس آب کریمنٹ کرائیسس بڑا ہو جاتا ہے اتنا ہی ہمارا کرنٹ اکاونٹ ڈیفیسٹ بڑا ہو جاتا ہے سو ہم نے جو نظام بنایا ہے وہ سارا ایمپورٹڈ کے اوپر بنا دی انہوں نے بڑے بڑے آپ نے لینڈ نیو پلانٹس ہے لیکن لینڈ نیو پلانٹس ہے لیکن لینڈ نیو کھرید نہیں سکے آپ نے دس آرڈ پلیس کیے تھے ایک بیڈ نہیں آئی تو آپ نے ایسی انویسمنٹ کر دی ہے جو سسٹینبل نہیں ہے پاکستان کے لیے پاکستان پہلے یہ بڑا مکروز ملک ہے اور اس کے اوپر آپ بہت زیادہ کر رہے ہیں موسیقی